جناب جویچ ہو جیس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ایٹی کے سامنے پیچھ ہو کر امران خان نے جو اپنے تمام جنرائم کا اطراف کیا اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آرمی کے فلاں افسر نے جو ہے وہاں کے خلاف جو ہے وہ قتل کی سازش کی ہے تو اس کا کوئی ثبوت بھی آپ کے پاس ہے تو امران خان نے کہا دیا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے میں پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا تو آپ کو کس نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا مجھے کسی نے بتایا لیکن مجھے نہیں پتا کس نے بتایا تو جس سے یہ ان کی ایک تو ان کی روش کو جو ہے وہ دوبارہ یعنی کہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ ان کی جو عادت ہے کہ وہ الزام لگا دیتے ہیں اور آگے پروف جو کرنا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تو یہ بات ایک دفعہ پھر ثابت ہو گئی کہ عمران خان کی عادت جو ہے وہ ابھی بھی جونکی دوں گا اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جوے چودری کے مطابق عمران خان کو اس کی لیگل ٹیم نے یہ بتایا ہوگا کہ چونکہ جب تک کسی جج کے سامنے کوئی اطرافی بیان نہ ہو تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے لہٰذا کل کلا ہم اس کو جو ہے عدالت میں جب پیش ہوگا معاملہ تو ہم اس کو چیلنج کر دیں گے کہ ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا تو لہٰذا ان بیانات کا جو ہے ابھی اقرار کا جو ہے وہ عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے اور آپ اس کا جو ہے وہ نتیجہ یہ دیکھیں کہ واپسی پر عمران خان نے شام کے وقت ایک مزید ایک پھر ایک ریپیٹ کر دیا اس میں انہوں نے دوبارہ سے فوج کے افسران کے خلاف جو ہے وہ اپنے قتل میں ملوث ہونے کا ایک جو ہے وہ شو شام پہ رشے سے اڑ دیا جو چیز اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور انہوں نے صرف جو ہے وہ اس ٹیم جو ہے اعترافی بیان جو ہے وہ ایک کاغذی کاروائی کو پورا کرنے کے لئے دیا تھا کیونکہ وہ شاید یہ جانتے ہیں کہ وہ جو مرضی بیانیاں گھڑے ہیں جو مرضی یوٹن نے ان کے ووٹر سپورٹر نے جو ہے وہ اس کے منوان ویسے ہی اقین کرنا ہے لیکن سوال یہاں پر ایک اور پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان اپنے تعلقات فوج سے بھال کر لیں گے یہ سب کچھ کر کے جس کا جواب جو ہے وہ تقریبا نفی میں ہے کیونکہ عمران خان جو کر رہے ہیں وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں کسی اور کو کیا وہ دھوکہ دے رہے ہوں گے